آپ لوگ مزہ میں ہوں گے جی ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جانگر ورل ٹائمز کا آن لائن سیشن سی ایس ایس کا جو کرنے کے بعد آپ نہیں رہیں گے عام آدمی آپ بن جائیں گے سپیریئر نورالدہ آگئی ہیں جی کہتے ہیں جی آج کلاس ہونی ہے ایڈمن ساریہ نہیں ہو تو رہی ہے اور کیسے ہو مزبہ علین آگئی ہے ایڈمن بلا رہی ہے جی ایڈمن کو شدیعہ نقبی کہہ رہی ہے اسلام سار عثمان مغل بادشاہ سلامت کہتے ہیں السلام علیکم سار والیکم سلام احمد شاہ آگئی ہے جی کہتے ہیں سلام علیکم سار والیکم سلام زائدہ فاروق ہے اور کون ہے صوبیا نواز ہیں اچھا جی ہے شدیعہ نقبی پہلے تو یہ بتائیں کال آپ کانا تھی جناب آپ کلاس میں کل نہیں تھی آلیا نوید آگئی ہے اور اسلام علیکم کہہ رہی ہیں جی والیکسلام نمان اقبال ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے ذات پر سب پوچھ بہتر کرے آپ کے لئے سید حیدر عباس آگے جی شاہ جی کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اکرہ زینب ہے اور مریم آوان ہے سر صبح ہی تو ہے آہ صبح ہی تو ہے یہ تو سنا تھا کہ شام ہی تو ہے دل نا امید تو صحیح دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں صبح ہی تو ہے ٹھیک ہے جناب ہم نے کیا کہنا دعا آمن خان ہے کہتے ہیں سر صبح ہی تو ہے سر صبح ہی تو ہے آپ سب کی دعائیں بچوں کی بہت ساری آپ سب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہی تو ہے اچھا جی تو میں گیا کہہ رہا تھا جی میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کہ صبح ہی تو ہے صبح نواز سر آج آپ تھوڑے سے آف لگ رہے تو بھی اچھی کہ یہ آف اس اللہ کا فضل سے بھی ٹھیک ہے ایک کلاس میں نے وہ پہلے ریگولر سشن کے کلاس پڑھائی ہے تو شاید اس کی وجہ سے سوڑا سا ٹائٹ ہوں گا اللہ کا فضل ہم پر فیکٹی آل رائٹ ڈینکیو مچ اچھا جی آج ہم نے بات کرنی ہے میں نے کل کہا تھا کتین جملے کتنے جملے کون کون سے پہلا جملہ وہ وومن پہ ایسے پوچھے گا یہ مجھے پتا ہے دوسرا جملہ وہ وومن پہ ایسے کس طرح پوچھے گا یہ مجھے نہیں پتا اور تیسرا جملہ وہ جیسے بھی پوچھے گا تو جیسے آج ہم وومن کیسے کریں گے ہم اس میں سے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پوائنٹس ہمارے سیم رہیں گے ہم اس کے حساب سے مدد سے اسے کابو کر لیں گے جی نوٹس نکالیں جی ذرا سامنے وومن امپاورمنٹ والے نوٹس نکالیں میرا خلقہ لیکچر پور ہوگا اور ایڈمن آپ ذرا میری بات کرا جائیں دعا آمن خان سے اس بٹی سے میری کبھی بات نہیں ہوئی دعا آمن خان جیسے ہوگا ہلو حیالا علیکم سأر آپ چکے ہیں جی سر خیال خراب ہے سر سو فیلی مرے میں سپر رہنا خراب ہے ڈر لگتا خریب خراب انے والوں سے دکٹر یا پر یہ سر سو ہوں اس پر بات کرنے سے تو مسلاحہ نہیں ہوتا شکریہ برشاور سے مراوط لدارہ سب سے پہلے تو میں ہوتا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں ہوتا ہے موسیقی 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 بلائیں گی پھر بھی نہیں آمانگا رو کے بلائیں گی پھر بھی نہیں آمانگا اچھے اسمان آتا تارا بان جاوانگا دور دور روانگا تیتن اوتر خامانگا کھیں گی پھیک ہیں повтор میں اپس اٹھنوں کی دور روانگا گا ہم گرد سے اٹھسنوں کو پھائیں گی پھنٹر خامانگا ٹھیک ہے تڑفنگ سمجھتے ہیں آپ تڑفنگ نہیں بھی سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں تڑفنگ کا مطلب ہے تڑفنگ کوئی بات سمجھا رہی کیا کہہ رہا ہوں اچھا جی تڑفنگ keep on تڑفنگ اچھا جی منیر نے آجزہ بھی بھی آگیتے ہیں کاردیا کندہ ہوتے دسان چھٹا لال فوار دیا ادی راکتی بھوے کھڑکن ڈینہ چیکہ مار دیا روحا وانگو کولوں لنگن میکا باسی ہار دیا اے قبرستان درستے دسان کوکا پیرے دار دیا ماشاءاللس سا اس سے ڈرنا نہیں یہ بٹے ڈرانے اچھا جی سبوڑ آئے گی تو ہاں یہ بات بھی ہے آپ کو سمجھ رہے گی اچھا تو میں کیا کہہ رہا ہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا وہ ومن والے نوٹ سامنے کیجئے آگے سر آگے جی ومن والے نوٹ سامنے دعا جی سر جی کسی ایک انسال میں ہو رہا ہے تو ایسے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کوٹیٹھن سے کوٹیٹھن سے کوٹیٹھن سے سٹارٹ کیا ہے کہ کوٹیٹھن سے موسیقی 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 60% Are women's parliamentarians. Two thirds of children as the children outside the school gates are girls. Both in times of armed conflict and behind closed doors at home. Women are systemically23% to violence. According to the United Nations millennium campaign women work two thirds of the world's working hours but they earn only 10% of the world's income and consequently only 1% of the world's property. مجھے ایکسٹر آریری افتت کرنی پڑے گی کامیاب ہونے کے لیے یہ قوٹیشن لکھنے کا طریقہ ہے پائی سپیسز لیفت پائی سپیسز رائٹ جگہ چھوڑ دیجئے مارجن دیجئے انویٹڈ کامس بگین جہاں پہ قوٹیشن ختم ہوگی دعا پوری طور پہ چار سٹیپس ہوں گے فل سٹوپ انویٹڈ کامس کلوزڈ چھوٹی سی ڈیش اور پائی کا نام جس نے کہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر جو ہی قوٹیشن ختم ہوگی چار سٹیپس ہوں گے پول سٹوپ انویٹ کامس کلوزڈ چھوٹی سی ڈیش اور پائی کا نام ٹھیک ہے جی سر اب آپ دیکھیں کہ اگلا پیرا گراہ شوٹا سا جو ہے جنہ کی ایکسپیکٹ تک پڑھیں سی ڈیش گزر آدم به موسیقی محمد اللہ جنہ محمد اللہ جنہی محمد اللہ جنہی محمد اللہ جنہی مجھے ایسا ہوں گئی تو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے ایساان احمد صاحب اچھا میرے بیٹے یہ جو دعا ہے یہ جو ہے نا بندہ احسان ہے اس کو میں کہتا ہوں UKC سے UKC کیا میں کہتا ہوں دعا بھلا United Kingdom of Chakwal Chakwal یہ آپ یہیں کریں میرے کچھ دوست ہیں Chakwal احسان میں ایسا ایک جانور بات کر رہا ہوں وہ چلے کے انگلینڈ کوئی وہ تالباد واپس آئی تو میرے سے وہ بات کیسے کر رہے ہیں یا کھاشمی چھوڑا وہ joins ہر وہ ہرارا لندن پڑا یا وہپک pat رانہ پڑتا ہے یا پڑا خدا کی گسم کوئی تک کہتا ہے نے کم نے کہا کیوں میں です یا ہر Situation چکا کیوں گیا بہتا ہے بہتا ہے für من Forward smartphones 去 次 ملکوں میں پھرا ہوں ہممار مرتبطہ ہمار مرتبطہ مرتبطہ ٹھیک سوکا ہے تھے ہوتی کے ساتھ جب اس لئے تو صرف پہلے پانچ ہیں پہلے پانچ لائنے پہلے پانچ لائنے مطلب ممن ال PART امورت وقت موسیقی 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 جب وہ کھر دوری اٹھو جنگی کو سرکتے ہیں جب وہ ہیں جب وہ جب بھی بھی تشاہ کرنے کے لئے اس کی تشاہ کی طرح ہے کرسٹینٹی ہے بودھزم ہے ہندویزم ہے اسلام ہے جگہی ہے یہ کرنٹ انیلیس سبنایا ہم نے سارا چاہ دیکھیں جو ہی آپ پہنچیں گے اسلام کے بارے میں لکھنے کی اسلام کیا 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 ہے اس کا تو اسی وقت ایک پائی دوڑتا بھاگتا آئے گا خوشی خوشی اور زن کر کے آپ میں سما جائے گا یہ پائی کون ہے تو وہ ایکسیسف نولیج ہو رہا پائی نہیں وہ لنبی ٹانگوں والا پائی جی سرجو آپ کو کہتا ہے کہ زیادہ لکھتا ہے وہ جو اسے کو تی فارم کر دے گا آتے ٹھیک ہے کیوں تی فارم کرے گا وہ آپ سے لکھوائے گا کہ status of woman in islam اور اس سے آپ کے چار پانچ پیج لکھوا دے گا تو بات یہ ہے کہ آپ کا ایسے ہے woman empowerment لیکن جب آپ بہت زیادہ emphasis اس پوائنٹ پر ڈال دیں گے تو ایسے اوپر title بن جائے گا woman empowerment and islam اسلام ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پہنچے گا جی نقصان رائٹ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ ایک پیراگراف تک محدود رکھیں بات کو آگے چلیں تو تیسری ہیٹنگ پڑے جی اس کی کیا ہے من ایسے اسلام کے محدود رکھیں سمجھے ہی بات؟ اچھا consequences of not following the thesis تو تھیسی کیا کیا ہے woman empowerment consequences of downgrading the woman پہلا بولیٹ پڑے بہت بڑا آرٹ میں آپ لوگوں کو transfer کرنے لگا ہوں پہلا بولیٹ پڑے جس کا کیا ہے majority of the workforce is not at work majority of the workforce is not at work دعا اگر ایک ملک میں 50% 50% عورتیں ہیں اور آپ نے پہلے دن ہی ان کو گھر بٹھا دیا ہے ان سے کام ہی کوئی نہیں لے رہے تو باقی کتے پرسنٹ لوگ کام کرنے کے لیے بچے دعا 50% اچھا جی پھر سوچیں 50% کو گھر بٹھا دیا تو باقی 50% نہیں میرے بیٹے جو باقی 50% ہیں اس میں youth ہے elderly ہے کام کرنے کے لیے بچے جی تو جس ملک کے جو آپ کے جس ملک میں آپ کے 30-35% پیپل آ ورکنگ اس ملک کی اکنومک سیچویشن کیا ہوگی یا پردی انداز اللہ سنے مانور ساجد آپ آباس ٹھیک ہوئی ہے میں نے مائک اوپر کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے 30-35% میں بھی انمپلوئیمنٹ ہے سو بھی نماز کے لیے سار جی کام تو گھر بھی بہت لیا جا کام تو گھر بھی بہت بہت لیا جا کام تو گھر بھی بہت سار جاتا ہے کہ بس یہ تو اس کا فرض ہے یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے حالانکہ آنپید نیبر افیشلی ریکنائز بھی نہیں ہے پاکستان میں بلکل نہیں ہے اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر میری بھگم جو ہے وہ اگر چلی جائے اپنی اممہ کے گھر تو آپ اپنی پیین کریں کہ مبیتو پاگل ہو سمجھے نہیں آتی کونس چیزیں کہاں ہیں گھر کیسے چلنا ہے نوکروں کی ایک پوجے زفر موج ہے تو سر آپ کتنے عرصے سے رہتے ہیں اپنے گھر میں میں جب سے پیدا ہوں اسی گھر میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں لیکن سارا سارا چارج بیگم کے پاس ہوتا ہے ہم لوگ کتنے مصروف ہوتے ہیں بیٹا کہ سبو ساڑھے ساعت آردھے گھر سے نکلتے ہیں رات کو دس گیارہ بجے میں مجھے گھر پہنچتا ہوں اور مجھے کوئی انتظام کا نہیں بتاؤ تک گھر کے کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سارا چارج اس کے پاس ہوتا ہے میرا 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 چھوٹے موٹے ماملے میں نے دخل دیتا ہوں تم دیتا ہوں میں صرف بڑے بڑے مسائل میں دخل دیتا ہوں کشمیر کا مسئلہ ہو گیا پلسٹین کا ہو گیا ٹھیک ہے اس لئے بھائیں کے لبے لڑائی بھی سارا چند بھائی گو سٹریٹیجی لمبا چلے گا میرا سوالے جب بات کر کے بھی نہیں ماننی جانی تو جب بات کرنے بندہ ریلیکس کھو رہے موسیقی 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 اب کیا کیا جائے بھائی ہم نے پاکسان کے ساتھ سے چیار کیا ہوا تھا تو ہم نے اس بلٹ کو زائع نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ ہم اس بلٹ کو گھمائیں گے اور گھما کے لے جائیں گے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں تو دعا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں لے جاؤ یہ بلٹ ذرا تو دورڈ فیلت کو ریالیز اچھو ایکنومک پوٹنشل یا باش دورڈ فیلت کو ریالیز اچھو ایکنومک پوٹنشل لیکن میری بیٹی آپ کی اجازت سے آپ کی بات تو ذرا سب توریفائی کر دو جی جی سر never ever you try to give the sweeping statement جب آپ sweeping statement دیتے ہیں نا تو وہ ہر قیمت پہ غلط ہی ہوگی آپ کہیں world has failed نہیں safe رہ کے game کھے لے many countries of the world have failed to realize their true economic potential با سمجھائی آپ کو جی جی سر کیونکہ جب آپ world کہتے ہیں نا بھی سمجھے والدی رہے ہیں все so that means every country آپ کی بیٹی ہے خPopی پھر جی سمجھے والدی ہیں جی سمجھے والدی ہیں لہوڑی ہرا کے ساتھے ہیں جی سمجھے والدی ہیں مکن مقلی بڑے نیک لوگ رہتے ہیں لہوڑی خاملی بھی رہتے ہیں جی سسر سے زیادہ دا ہے کہ لہوڑی خاملی ہوگی ہے نہیں اگلا بلٹ دیکھئے negative psychological impact negative psychological impact so بات تو ہو رہی تھی women empowerment کی تو چلڑن پہ کہاں سے آ گئی جوتے ہمارے پکڑ کے ہمیں کہ لگے بچوں پہ negative psychological impact آئے نہ آئے ہمیں کیا لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے دیکھیں اس ایسے میں کیوں لے کے آ رہے ہیں ہم اس بولٹ کو دیکھیں جب ایک بچہ ہوتا ہے جو اس کے لیے بیسٹ پوسیبل بہترین پناہ گا جو ہے شیلٹر وہ ماں ہوتی ہے تو جب ہم بچے کے سامنے اس کی ماں کو ہیوبیلیٹ کرتے ہیں اسے ڈانٹتے ہیں اسے بیوز کرتے ہیں چپیڑے مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں تو بچہ جو ہے جس کی پناہ گاہی ماں تھی جب وہی سیف نہیں ہے تو وہ پر نیگٹیف سائکلوجیکل انپیکٹ آ جاتا ہے اس پر اور وہ شیٹرڈ کانفیڈنس لے کے بڑا ہوتا ہے تو ایسا بچہ جو کہ یہ ساتھ آٹھ سال کا ہے دس بارہ سال میں ہی اس نے بیس بائیس سال کا ہو کے ملک کی اکانومی کا حصہ بننا ہے اس نے بریڈ وینر بننا ہے اس نے ملک کی اکانومی کا ایک ٹول بننا ہے تو جب وہ شیٹرڈ کانفیڈنس والا ہوگا اور انڈیا پاکستان بھنگلہ دیش یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ بچے یہ بھی شاید میں کام کہہ رہا ہوں وہ شیٹرڈ کانفیڈنس والے ہوتے ہیں آپ اکثر کوئی کر لیں کلاس میں لوگ بیٹھے ہوں گے سٹوڈنس آپ پاس چالیس پیچاس بیٹھے ہیں بات کوئی نہیں کرتا ابھی کسی کوئی ہے کوئی بات کو سوال پوچھ رہا ہے کوئی جواب دے گا میکسیم دو چار روک ہیں یہاں جی ہم جواب دیں گے باقی چوب بیٹھے رہتے ہیں جو چوب بیٹھے ہیں یہ نہیں کہ انہیں پتا نہیں ہے سوال کا جواب نہیں آتا جواب آتا ہے کونفیڈنس شیٹر کر دیا ہے نیگٹیو سائکلوجیکل ایمپیکٹ نے بچوں پہ جو ہے اگلا بولیٹ آپ کے پاس لکھا ہوئی جیس پہ بروکن فیملی یونٹس یہ جو بروکن فیملی یونٹس ہیں بچوں پہ جب اس کا برا اثر پڑتا ہے جب ماں باپ پہ لڑائی ہوتی ہے تو بروکن فیملی یونٹس جنریٹ ہوتے ہیں ایسی فیملی کے جو بچے ہیں وہ بعض اوقات نائنٹی پرسنٹ کو شیٹرڈ کونفیڈنس والے ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ وہ ہو جاتے ہیں جو ریٹیلیٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ مجرم بن جاتے ہیں بہت ہی غصے میں فرسٹریڈ رہتے ہیں ہر وقت ہزاروں فلم و ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ باپ آتا ہے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو چپیڑے مارتا ہے بچے سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک بچے چھٹی آنکھوں میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہی سین دیکھیں کہ باپ آتا ہے چپیڑ مارتا ہے ماں کو بچوں کی ماں کو اپنی بیوی کو تو ایک ہاتھ ہاتھ اس کی قلائی پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے کیمرہ ابے پہ ابے کے چیرے پہ غیس و غصب کے تاثرات ساتھی کیمرہ یہ گھوما یہ کیمرہ پہن ہوا گیا آگے ہیرو کھڑا ہے بس پتا جی بس آج کے بعد پہ ہی ماں پہ ہاتھ کی اٹھانے کا پتا جی کیا ابھی وہ یہ کہہی رہا ہے کہ چڑاہ کر کے چپیڑ اس کے موہ پہ پڑھتی ہے ہیرو کے یہ کس نے ماری ہے ماری ہے وہ کہتی ہے تو کون ہو تھا دخل دینے والا بیچ میں پھر وہ ریٹیلیٹ کر جاتا ہے پوری طرح وہ باگی ہوئی تک ہے ٹھیک ہے ماں سکتا تو صحیح پہن دی ہے میں پھر ٹھیک رہا ہے یہ کیا کہ انہیں گا جاتا ہے اچھا جہاں فورس لگا نہیں تھا یہ ماں تو لگائی رہی بیٹے کو کیوں روک لیا بیٹے کو کیوں روک دیا جہاں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا وہاں تو کیا ہی نہیں یہ نومز ہیں ہمارے اور اس نے جو بیچاری نے ریٹیلیٹ نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کوئی قصور نہیں ہے ریٹیلیٹ نہ کرنے میں پاہل کے بچے پہلے جو لوگ گزر گئے ہوئے ہیں نا وہ جو کہتے تھے کہ یہ تیری ڈولی جا رہی تھے جنازہ آئے جنازہ آئے گا مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ کے دکھائیں نا زرہ بیٹے کو تو نہیں کہتے تیرا جنازہ آئے بیٹی کو بتا نہیں کیوں کہتے ہیں بھائی بیٹی بیائی ہے بیچی تو نہیں ہے خدا کا خوف تو رو انہیں پوچھو جا کے نہیں اگر اس کی ہڈیاں توڑے تو ہمارا پکڑ گئے ہم واپس لے آئیں گے اسے ہم مار نہیں گئے پیچھے لیکن پتا نہیں کیوں کس نے بنائی لیا یہ باتیں ساری پتا نہیں اسلامی ویلیوز تو نہیں ہیں اجیب کوئی کلچر ویلیوز ہی ہیں کلچر ویلیوز ہے بلکل اسلامی ویلیوز یہ نہیں ہے ظلم تو اسلام ہے تو یہ ان لوگوں کی بنائی لیا ہے کلچر ویلیوز ہے کہ بیٹی کو چاہے وہ ظلم سہے جو وہ ادھر ہی رہے پیشک ظلم ہوتا رہے اس پر ہوتا رہے باقی ایسنے فیکٹس آجاتے ہیں وہ فینانچلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کلچرل ڈیشوز ہوتے ہیں ملکل ٹھیکی کہتے ہیں اسی لیے لڑکی جو ہے اس کو ایڈیوکیٹڈ ہونا چاہیے آج کل کے دور میں کم از کم اور اس کو اپنا فینانچلی اس کو مضبوط ہونا چاہیے لیکن میٹا کچھ لوگ اتنے منہوس اور ڈیٹ ہوتے ہیں کہ ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کتاب ہی لیواز آتا ہے جس نے دیکھیں جو مائنڈ شیط ہے جہالت کا مائنڈ شیط جس کا ہے اس کا ہے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا اچھا چلے جی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کا آپ کچھ خریف ی money آپ کچھ اپ نتھا ہے พbs جعالت کا ایک آخریab снова پڑھیں اور اور آخری نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اگین وہ ہی بات ہے کہ رائٹ اف سفرگ آس کی ببین invest رائٹ اوف سفریج فارد موسیقی 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 موسیقا 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 ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہی وہ بہت سی چیزیں پوچھ لیتا ہے آگے میں بھی اگر آٹھ پیئر آف ورڈز یا آٹھ ایڈیمز وہ دیتا ہے پریسین کمپریہنشن کے پیپر میں تو اس میں سے کمز کم چار وہ ضرور ہوتی ہیں جو پہلے پوچھ لی گئی ہیں پیچھل چالی پر دالی سال میں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو سکھایا تھا سمارٹ ورکنگ کے لیے کہ اس میں سے نکالیں ایک اور ہے جو سرینمز وغیرہ وہ جو ڈھیر سارے ہیں ٹھیک ہے وہ ایکسٹرا ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کے لیے بڑی بیٹرمنٹ ہے آپ کے نالجز وکیبری بڑھتی رہی گی بیٹے آپ کی اس میں کچھ چاند نہیں کیا بات ہے یا اوکی سر آئی انڈسٹینڈ اور پلیز یہ جو آج یہ پہلی بات ہے اب میرا بیٹا دوسری بات کی طرف آتے ہیں آپ لیکچر ٹو نکال لیے جو آپ کو پی ڈی اپ فائل آئی بھی ہے وہ میری بیٹی فائل ہے ومن امپاورمنٹ کے ایس سے ٹھیک ہے ایک تو یہ نکال لیجیے دوسرا میں نے آپ کو میتھڈ بتایا تھے فائیو ڈیفرنٹ میتھڈسٹو ہینڈل اینڈ یشو بیسٹ ایسے ٹھیک ہے سر آئی تنک سو میرے اس گروپ میں فائل ٹو نہیں آئی ہوئی ہے فائل ٹھری لیکچر نمبر ٹری ہے ٹری اینڈ فور ہے فائف اینڈ سکس ہے ٹو نہیں ہے کسی جگہ ومن امپاورمنٹ کیسے نظر آ رہا آپ کو نو سر مجھے یہ بتائے کہ اس میں میں کچھ کر سکتا ہوں سر سینڈ کروانے پیس میرے بیٹے سینڈ کریں جی سایا ایڈمن کو بولیے گا پیس ایڈمن کو بولیے گا ایڈمن کو بولیے گا نیچے جانا پڑے گا نا یا وہ دیکھو لیکچر ٹو انہوں نے بھیج دیا اس کو ڈاؤنلوڈ کرو فٹا فٹ ایسو بھی سر میں نے ڈسکشن گروپ لیفٹ کیا ہوئے یہ آپ اس میں چیٹ گروپ میں نہیں ہے اس وقت جو ہے ایک منٹ میں چیک کرتی ہوں اس میں تو کجھے فائل ٹو بہت سینڈ لانگ اس میں تو نہیں ابھی آیا ڈسکشن گروپ میں لیکچر ٹو اب میں کیا کروں آپ نے چیٹ گروپ میں آپ نہیں ہیں لیکچر آپ نے لیکچی کو بول دیں کہ وہ مجھے ابھی سینڈ کر دیں بیٹے جرا جا کے ان کو بیٹم رازی نہیں چارج ان کی انہیں کہیں ایک بچی ہے سائرہ دلاور ان کو لیکچر ٹو نہیں ملا وہ ان کو لیکچر ٹو سینڈ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مربانی اشرف شا جی آپ بہت عظیم انسان ہیں اشرف شا جی یہ جو آپ نے کام کی ہے رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے گا دنیا میں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کے نام پہ ایسے لکھے جائے کریں گے کب دین ہزار بیس میں یہ دو ہزار بیس چل رہا نا جو انشاءاللہ سر شا جی آپ پہ ایسے لکھے جائیں گے کہ اشرف شا جی نے انیشیل ایجوکیشن یو کے ایسے حاصل کی یونائیٹڈ کینگڈم آف شیخ اوپورا سے پھر آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ورل ٹائم سے شریف لے گے اس طرح ایسے لکھا جانا ہے شرف شا جی تا ہے سہرا مل گیا جی سر مل گیا اوکے کھول لیا سر میں نے جی سر میں سامنے وہ میں نے امپاورمنٹ جس میں انٹرڈکشن ہے مین بوڈی ہے یہ اور ساتھ اپنے نورس رکھو میرا بیٹا جس میں میں نے سیکنڈ میتھرڈ سیکنڈ میتھرڈ ہے جس کو میں نے لکھا ہے کہ ومن کا ایسے اس کے ساتھ سے ڈیل ہوگا ڈان ہے؟ ڈان ہے؟ ڈان ہے؟ ڈان ہے؟ ڈان ہے مل گیاقی ڈان ہے میر بانی اس کو میرا بیٹا اس کے حیساب سر اکھے پڑھوگا ڈا اوت لائنز کو میتھر ٹو کے ساب سے دونوں اکٹھے رکھے پڑھو گے اپ کو آرام سے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی تو ایک چیس میں ہے کہ کان سٹیکشل کنتیکشل انٹرپیٹشن آف قرانک ورسز ایم شاہ کتے ہیں can we also highlight this fact in us that many educated women like doctors, engineers and other get married and stop playing a productive role بلکل ٹھیک ہے کیوں سائرہ جی سر بلکل اگزیکلی اچھا سائرہ اس میں ایک پوائنٹ ڈکھا ہے سائرہ اس میں ایک پوائنٹ ڈکھا ہے ثرد یا فورت لاسٹ ہے ریکمینڈیشن میں کانٹیکسٹل انٹرپیٹیشن آف دا قرآنک ورسز کے قرآن مجید عورتوں کے بارے میں کیا کیا حقوق دیتا ہے ان آیات کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت بہتر سورتیال ہو سکتی ہے لیکن یہ پوائنٹ تو کنفائنڈ ہے صرف مسلم تک اگر قرآن کی بات کریں yes no yes sir تو اگر بات کو بڑھانا ہو تو کیا کریں revealed books کر دیں لیکن پھر وہ چار لوگوں تک رہ جائے گا اوکے چار قوموں تک رہ جائے گا جن کی revealed books ہیں سائرہ جی سر ٹھیک ہے چار قوموں تک رہ جائے گا اور اگر میں کر دوں اس کو کہ کانٹیکسٹوال انٹرپرٹیشن آف دا ریلیجیس ڈاکٹرینز تو پھر یہ سب لوگوں تک چلا جائے گا جی سر اگر جی ریلیجیس سکرپچر تک کر دیں تو پھر سب لوگوں تک چلا جائے گا دعا من شاباش ویل دان ویل سیڈ ٹھیک ہے جی بات سمجھ آگئی آپ کو اچھا جی اب آپ اس کو ومن کے ایسے کے پیش کو پڑھتے ہیں سائرہ سارا جہاں یہ ختم ہو رہا ہے ایسے سر ایچھلی میں اب ان میوٹ ہونا چاہوں گی اب وہ آپ مجھے میوٹ کر دیں سوری سر کیونکہ میں آگے ابھی ایچھلی میرے پاس نہیں ہے اس وقت ہینڈ نوٹس نہیں ہے تو میں موبائل یا لیپ ٹاپ پر نہیں پڑھنا چاہتے ہوں مطلب مجھے نظر نہیں آتا ہے میری آئی سے ویک ہے اچھا ہم سوری بیٹے مجھے پتا نہیں اس بات کا ہم سوری تو لیں جی سائرہ بیٹی سے لیتے ہیں دی اجازت اور چالتے ہیں جناب ان صاحب کی طرف جو بہت مشہور ہیں جو بہت فیمس ہیں اور وہ بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں کسی قسم کے تعرف کے محتاج نہیں ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرخ زیب صاحب بات کرائیں جی فرخ زیب سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فرخ زیب صاحب کیا ہوا لیں صاحب کیا ہم نے آپ کے کتنی تعریف کی ہے شکریہ بہت آپ اپنے آپ کو اس طریقے قابل سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں تو ہم دی سمجھتے ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ شاپ پاش میں تو بالکل سمجھتا ہوں جو بڑے دل سے سمجھتا ہوں اور عثمان مغل کہتا ہے کہ مجھے کہنے لگے ہیں لو دس ہو بیٹے آپ مشہور آدمی ہیں آپ بادشاہ ہیں مغل ہیں آپ ٹھیک ہے تو کہتا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبد پر تو ملک ریاض ہے تو قبضہ کر گورنمنٹ کی زمینوں پر اوکے جی فرق زیب بیٹے کہا نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو ساری فرق زیب ذرا یہ آگے میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ وہ ایسے پوچھے گا یہ مجھے پتا ہے وہ کیسے پوچھے گا یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ جیسے بھی پوچھے گا ہمارے سکسی تو سیونٹی پرسن پوائنٹس بیلیڈ رہ جائیں گے یہی بات تھی جیسے آپ کو دے دیا گروہ فرق یا سر بتایا ہے صرف تھرڑی ایبسٹریکٹ جیسے ایبسٹریکٹ لکھایا آخر میں اچھا ایبسٹریکٹ جو ہے ایبسٹریکٹ ایسے وہ پریارٹی میں میں نے آخری لکھوایا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایبسٹریکٹ ایسے لکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے تو پھر پریارٹی میں آخری کو لکھوایا اگر اتنا آسان ہے لکھنا اس لیے کہ ایسیو بیس ایسے پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ ہیں ٹوٹل ان پہ کمانڈ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ایبسٹریکٹ ایسے ہیں یہ تو ہزاروں لکھوں ٹاپک ہے نا ہزاروں لکھوں ٹاپک ہے تو آپ کو اسے انٹرکٹ کرنا جو ہے اس کا مطلب نکالنا جو ہے جنہوں کا مطلب نکالنا جو ہے جاتو مائیڈی ڈیفر فون دہ پونٹ آنےوں ہزاروں پہ ٹاپک ہے پر ہے آپ کو اسے انتروکٹ کرنا جو ہے اس کا مطلب نکالنا جو ہے اس لئے میں اس کو کہتا ہوں کہ ابستیکٹ ایسے پر پنگا نہ لیں unless you are sure about the interpretation correct interpretation of the saying اور جو بھی چیز ہے اس کی exact آپ کو فریز کی idiom کا مطلب پورا صحیح آتا ہو اچھا اگر نہ آتا ہو کچھ نہیں آرہا تو کیسے قابو کرنا ہے ایک آرٹ سیخ لیتے ہیں آرٹ کس چیز کا ہے کہ how to decode the given statement کیا آرٹ ہے جی how to decode the given statement لے جی given statement کو decode کیسے کرنا ہے it is an art اور یہ آرٹ کیا کہتا ہے کہ جو بھی given statement ہوگی یا اس میں کسی بندے کا نام استعمال ہوا ہوگا یا اس میں کسی animal کا نام استعمال ہوا ہوگا یا اس میں کسی place کا نام استعمال ہوا ہوگا یا اس میں کسی چیز کا کسی thing کا نام استعمال ہوا ہوگا اور یہ چاروں جو ہوں گے یا کوئی ایک جو ہوگا یا کوئی دو جو استعمال ہوئے ہوں گے وہ ہوں گے سمبولک سمبولک ہوں گے جیسے کہ مثال لے کے دیکھتے ہیں کہ روم واز نوٹ بیٹ این اڈی روم واز نوٹ بیٹ این اڈی تو فارمولے کے مطابق دیکھیں فرق اس میں کیا جیس مال ہوئی ہے روم پلیس روم آ گیا پلیس اچھا جی اور انہیں ڈے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے انہیں شورٹ ٹائم پیرئیڈ اچھا جی اور روم ہے اگریٹ سٹی تو اس کا مطلب کہ اس کو یہاں پہ گریٹنیس شو کرنے کے لیے لکھا گیا ہے تو اگر میں اس کا مطلب یہ بتاؤں کہ گریٹنیس واسٹ نوٹ بیلد انہیں شورٹ ٹائم تو یہ تو کوئی جبلا نہ ہوا تو اگر میں اس کا جبلا یہ بنا دوں کہ گریٹنیس کیا نوٹ بی اچھیوڈ انہیں شورٹ ٹائم تو پھر ٹھیک ہے جی بات اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ دیر ایز نو شورٹ کٹ تو سکسس یہ بھی سا ٹھیک ہے بات تو اب دیکھیں کہ اب سے چالیس سیکنڈ پہلے تھا آپ کو جو چیز لگ رہی تھی کہ یار اس پہ کیسے ڈھائی ہزار ورڈ لکھو کہ روم واس نوٹ بیلد انہیں تو دیکھیں جب ہم نے اس کو ڈی کوڈ کر لیا اور وہ بن گیا کہ دیر ایز نو شورٹ کٹ تو سکسس تو کتنا مٹیریل ہے جی جتنا مرضی لکھی جائے آپ اس پہ بیٹھ کے سمجھ آگی بات اچھا جی دوسری بات ایک اور ٹاپک دے ایکزام میں پوچھتا ہے وہ دیکھ ہیتے ہیں کہ when the life gives you lemons make lemonade when the life gives you lemons make lemonade تو فرق فارمولے پہ چلیں when the life gives you lemons چیز کا نام آگے نا تھینگ کا لیکن وہ کیا ہوگا سمبولک make lemonade تھینگ lemonade کیا ہوتا ہے sweet drink تو فرق زید lemons کیسا ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں کھٹے کیسے ہوتے ہیں کھٹے نہیں کھٹے کھٹے کیسے کھٹے ہاں اب اب آئے گا اس بات کا اصلی مطلب سمجھ میں کہ جب زندگی آپ کو کھٹا دے ترشی مشکل دے make lemonade اس میں سے sweet drink بنا کے باہر نکلیں جیسے کہ سٹیفن ہاکنز باہر سمجھ آری کیا کہہ رہا ہوں محمد علی جنا اوکی بینزیر بھٹو عمران خان شویب اختر یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں شدید مشکلات میں آئے اور وہاں سے they manage to make lemonade وہاں سے بن کے اوپرے کچھ بن کے نکلے ٹھیک ہے جی تو باہر سمجھ میں آرہی کیا کہہ رہا ہوں یہ سر یہ سر مریم آوان کیا کہہ رہی ہیں جی جو بھی کہہ رہی ہیں جی وہ کوئی بات پوچھیں سر کیا زندگی وہ کہتے ہیں نا جی ایک بڑی مشہور کا کہ زندگی کا مزہ کھٹے میں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ زندگی میں اگر سارے evens ہو نا ساری سوالتے ہی سوالتے ہیں سوالتے ہی سوالتے ہیں تو بندہ بور ہو جاتا ہے سر آرڈز کا پتہ نہیں چلتا اس کو پھر جب آرڈز آ جاتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا انڈل کیسے گلتے ہیں وہ ہی تو پھر سکل سامنے آتا ہے بندے کا کہ اچھا بھلا بندہ مزہ سے زندگی گزار رہا ہے شادی ہو گئی ٹھیک ہے فرق آرڈز آ گئی اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے بھائی اب حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو سنے ایک شیر کہ چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ ہوادس میں اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی اچھا جی تو ایک اور ٹاپک دیکھتے ہیں ضرورت اگر پرسن سٹارٹس والے اگر پرسن سٹارٹس ختم ہو جاتا ہے آپ کا بازو گمانے کا پرسن سٹارٹس دیکھیں میں یہ ہاتھ کھما رہا ہوں لیکن اگر میرا ہاتھ کسی کو ٹکرائے گا وہ کہے گا سر آپ کا ہاتھ مجھے ٹکرا رہا ہے جملہ سنیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا ہاتھ گھوانے کا حق وہاں تک تھا جہاں تک کسی کو ٹکرہ نہیں رہا تھا تو پھر جملہ سنیں اس کا مطلب ہے کہ میرا موگ کرنے کا حق وہاں تک تھا جہاں تک دوسرے کی حدود شروع نہیں ہو رہی تو پھر سنیں میرا فیصلہ کرنے کاarena Jones وہاں تک تھا جہاں تک دوسرے کے فیصلہ کرنے کے اختیار شروع نہیں ہو رہا تھا پھر سنیں میرا religious practices کرنے کا اختیار وہاں تک تھا جہاں تک میں دوسرے کے ریلیجن کو انویڈ نہیں کر رہا تنگ نہیں کر رہا دوسرے کے ریلیجن کو ڈسٹربنٹس کو نہیں کر رہا پھر سنیں میرا میڈیا کا فری حق وہاں تک تھا جہاں تک میں کسی کو ڈیمیج نہیں کر رہا یہ بات سمجھ آرہی ہے آپ کو حسن جی سر آرہی ہے تو دیکھیں ایبسٹریکٹ ایسے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیرو ٹو براڈ جاتے ہیں جی اس میں کیسے جاتے ہیں آسان نیرو ٹو براڈ موسیقی چلے گا OK میں یہ تو کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ ساتھ والے گھر کی بیل بجاؤں رہنہ صاحب باہر نکلے اور میں کوہ رہنہ صاحب میں نے آپ کی بیٹی کا حصہ فلان جگہاں تیگ کر دیا اور وہ کچھ کہنے لگے تو میں کوہ شہدا NO ARGUMENS بیلکل سر آسان آسان جی سر is it possible no sir not at all کیونکہ میرا فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے گھر تک تھا اس کے گھر تک نہیں تھا میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر کے بار ریڈ پینٹ کرا دوں مجھے اچھا لگتا بھائی میں یہ نہیں کر سکتا کہ رانسا گھر کے بار ریڈ پینٹ کرا دوں وہ باہر نکلے مجھے اچھا لگتا نہیں اس لیے کرا رہا ہوں یہ نہیں کر سکتا میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ سبز رنگ کا بڑا خوبصورت سا جوڑا لے کے آؤں اور کہوں بیگم یہ لو خوب ججے گا تم پی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ رانسا بھی گھر کے بار بجاؤں اور کہوں رانسا یہ لو سبز جوڑا دایا ہوں بیگم کو دیجئے گا خوب ججے گا رہے ان پی ٹھیک ہے جی آسان ایسا ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے لیکن consequences بہت strong ہوں گے پھر consequences یہ ہیں کہ پہلے تو رانہ مارے گا اور اگر جو بلا سنے اگر اس کی مار سے بچ گیا پھر نہیں بچوں بہترکو سر پھر تو بچانسی نہیں ہے سر گھر میں رانی جو بیٹھی ہے جس طرح وہ تلال چودری صاحب کو ہسپٹل باروں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوگی آپ چلے جائیں تو کیا تھا میں نے گھر نہیں جانا میں نہیں جا رہے کیا تھا گھر نہیں جانا آپ نے مجھے کے چوبات ہو چلے جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا سرال چودری صاحب اس ایج میں بارا ہیرو بن گئے اگر سنو سر ایکچلی کنٹروورشل بہت ہوگئے اصل میں بات جو بھی ہے وٹ سوئیور لیکن سر وہ بھی تو آگے بھی تو خاتون تھی آپ انڈریکٹل اس کو بھی تو بدنام کر رہے ہیں وٹ سوئیور جو بھی ہے جو بھی ایشو ہے اس خاتون کے پرسپیکٹیف سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو اپنے سیاسی دکان چمکانے کے چکر میں ہم لوگ طلال چودری صاحب کو من رہے ہیں بے شک اس کا شغل بھی بن رہے ہیں کیونکہ اس کی بنتا تھا کیونکہ وہ خود شغل بناتا ہے لوگوں کا جب اس میں بات آتی ہے نام تو آئے گا نا جی بات ہی ہے جب آپ پر پبلک فگر ہوتے ہیں آپ فیموس ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر وہ میڈیا سے اور عام لوگوں سے چھپا نہیں رہتا جو آپ ہیں کچھ اور لوگ جو عام سے لوگ ہیں تو ان کی اگر کوئی بات ہو اور وہ کوئی اچھا لے تو وہ زیادتی کی بات ہے پھر وہ بات آتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن یہ تو پبلک فگر ہے نا آپ پہ سرٹن رسکونسیبیلٹیز آئے دوتی ہیں آپ آپ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو نام تو آپ کا آئے گا نا پھر واقعہ تو بیان ہوگا اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کچھ لوگوں نے مارا ہے کیوں مارا ہے بھائی کوئی وجہ آئے گا کوئی اور بھی تو ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ سر میرے خیال میں ایک پولیٹیشن ہے وہ رات کے تین بجے جیسے میڈیا میں بیان کیا جائے رات کے تین بجے بلایا گیا ان کو تنظیم سازی کے لیے سر وہ کوئی سوچ سمجھ کی جائے گا وہ ایسے تھوڑی ایک اکیلہ جائے گا مار کھا کے آ جائے گا وہ ایک مطلب ام این اے رہا ہے اور ابھی پھر اس کا اپنے علاقے میں ہولڈ ہے پرسو ایوروی سیٹ نہیں اس کے پاس ایک حیرت کی بات ہے بلکل آپ ٹھیک ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تین بجے اگر وہ گئے ہیں پھر ایسے لوگ ٹاپ لیول کے آدمی ہیں ان کی سیکیورٹی بہت ہوتی ہے ان کے ساتھ پرسنل سیکیورٹی بڑی ہوتی ہے اس کا کوئی اور بہائنڈ سین کوئی چیز ہوگی لازمینی کیوں پرسو ایک پڑھ ایک پڑھا ہے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کی جو نون لیک کی ابھی علاقائی جو ہے نا وہ زمینی انتخابات جو آ رہے ہیں یہ جو علاقہ جنرل جنرل گورنمنٹس کے جو آ رہے ہیں الیکشن جنوری میں جنوری آر فیب میں جو آ رہے ہیں تو سر وہ اس کی ان کے جو پارٹی کی جو میں پارلیمنٹس کو کاروائی میں سے حضر کر لے ہو تو مجھے آگے بات کریں دس منٹ ایمیٹ چلے چلے میری بات سونے جی نیرو ٹو بروڈ جا رہے ہیں تو میں نے آپ کو پتایا میرا فیصلہ کرنے کا حق کہا تک تھا آپ کو سرا سوپڑھا ہے آپ کو سرا سوپڑھاتا ہوں سنیروس دی یا پہنگناس ریٹ میں پہنچ, ریٹmeric熟ی پہنچا، ریٹ dreaming- what a street emitی can do and what it cannot do و missuit yes, it can arrange the garbage lifter it can arrange just street lights but it can not make such kind of arrangement that these 4 plots have been unattended from a very long period of time سو دوز مست بی کنورڈی انٹو چیڈرن پار نوٹ اٹ آل یہ ان کا کام نہیں ہے بھائی ان کی ڈسکریشن میں نہیں آرہا اچھا سب سے اور بڑھاتے ہیں احسان بات انسٹیوشنل میکن اور بڑھاتے بات کو ٹیٹی لیول کی آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ میرس لاہور والے یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر دس لاکھ درخت لگائیں گے اس سال میں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ بادوالوں کو فورس کریں کہ تسی بھی اعدہ کرو کہ دس لاکھ درخت جو ہے نا یہاں سے چاکت کے آئیڈیا لے جاؤ اور اعدہ کرو اتھے جاتے ہیں تسی ہے جنہیں دس لاکھ درخت نے اولا دیو یہ نہیں ہو سکتا بھائی دعا منکہ کہتے ہیں سر یہ تو پاکستان میں اپلائی ہی نہیں ہوتا واقعی دعا ٹھیک ہے یہاں تو ہر پر لیمٹس کلاؤس کر ادھر سودر پہنچا ہوتا ہے اچھا جی پروینشل لیمیٹیشنز ایک پروینس دوسرے پروینس کے کام میں داخل نہیں دے سکتا اچھا جی پروینشل اٹ آرومیٹی سے سائرہ دلاور کہہ رہی ہیں بلکو ٹھیک کہہ رہی ہیں اچھا نیشنل سوورینٹی ایک ملک دوسرے ملک میں داخل نہیں ہو دوسرے ملک کی سراد میں نہیں آسکتا اور بڑھا دو بات کو نیول لیمیٹیشنز ٹھیک ہے جی نیولی کی حدود آپ نے ایک سر سنو ہوگا بھارتی مہی گیروں کی مچھلی وہ کشتی پکڑ لی وہ مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں یہاں پہ مہی گیر پکڑا کیوں گیا وہ ہماری سمندری حدود میں داخل ہو گئے تو نیول لیمیٹیشنز اور بڑھا دو بات کو یہاں پہار نیول لیمیٹیشنز اور بڑھا دو بات کو جی سر جی سر ایرے پلانٹ is supposed to move within its own orbit the moment it would start moving in some other direction whole of the system will be collapsed یقو سر جی سر یہاں پہلیٹ بیٹویلوید جی سر خیل کی گیا جی سر کھاں فری میڈیا جی بری دنیا میں کینیڈا میں نیوزیلینڈ میں امریکہ میڈیا کیا کے دکھائے وہاں پہ کے بلے دیس کے لوگ کو یہاں سے نکال دو اسیانس کو نکال دو پھر دیکھو کیسے پا بردی لگتی میڈیا پہ تو ہوسے سی میڈیا so it can be conceived in a manner that in each and every aspect of life we are having the limitations and no aspect is free at all everywhere each and every aspect is having some limitations وہ ہے نا اپنا سان میں نکلا گڑی لے کے ٹھیک ہے تو رستے میں ایک موڑا آیا ماشاءاللہ یہ آئیکو لیول چاہیے تھا اچھا تو میں نکلا گڑی لے کے فیروزپور روڈ ہے جائے جاؤں جائے جاؤں جائے جاؤں جائے جاؤں نو ون وڈ سٹاپ نہیں لیکن جو ہی بھاگا بورڈر آئے گا مجھے روپ دیا جائے گا تھوک دیا جائے تھلا سوگ گیا کوئی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی سر اس میں مجھے بھائی بھائی مجھے ڈیسے ہیں ، بلکل اپلائی ہوتا ہے سر یہ جو افٹریکٹ بیس ایسے ہوتے ہیں سر اس میں ضروری ہے کہ ہم اس کو جنرل پرسپیکٹیو میں لے کے چلیں یا کسی سپیسیفک ایک ڈیسائیڈ کر لیں پھر اسی کو آگے لے کے چلیں مطلب اس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ جنرل جائے گا چاہیے اوکی مست بی ہیوگنگ سم براڈ اسک اکسنیٹ دیکھیں میں نے کہاں سے بات شروع کی نیرو اور لے کے چلا اس کو لے کے چلا وہ سپیس تک لے گیا اس کو میں اوکی اوکی اس طرح ہم نے ساکر کنو یہ نوٹس آپ کے پاس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اپسٹر ٹیسٹک کی مسالیں بھی میں نے دیوی ہے ان کی ہنڈنگ بھی دیوی ہے ان کی اوپنائنگ کیسے بنانی ہے وہ بھی دیوی ہے بڑا دھیان رکھیں جی بڑے دھیان سے جیسوں کو پڑھیں یہ ایک شورٹ سا سیشن تھا میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کا میں نے کوشش کی کہ ایسے کو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان بنا دوں ٹھیک ہے جی اور میں نے پہلے دن ایسے کے لیے جب آیا تھا کہا تھا کہ ایک میرے آنے سے پہلے اور ایک میرے جاننے کے بعد آپ لوگوں کی زندگیوں میں سے انگلیش ایسے کی ٹینشن ختم تو حسان کیا میں اس میں کامیاب ہو سکا سر بے شک سر نو ڈاؤٹ میں نے ایسے کو آپ لوگوں کے سامنے حلوہ بنا کے پیش کر دیا حلوہ کونسا گاجر کا حلوہ اور اس کے اوپر موگ بھلیاں بھی رکھ دیجی جی سر چکوالی حلوہ ہو گیا سر چلے جی ایف گوٹ آل دا بیسٹ ویشیز فور یو اور جب آپ کی آخری کلاس کی ایسے کی امار ساتھ جی ٹھیک ہے جب بھی ایسے کا پیپر سامنے آئے بلکل نہیں گھبرانا آپ نے ذہن میں آپ کے کانوں میں میرے الفاظ گونجیں چاہیے کہ سر نے کہا تھا پیپر جب سامنے آئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سر سجیہ نکوی آپ نے کل کا لیکچر میس کیا بہت ایمپورٹنٹ تھا کسی سے لے لینا آپ نے وہ اچھا جی آلیا نوید کیا تھا تینکو سر دو آمان کیتے تینکو سر کاسمی شریف کے لیے ہیں کان سے آگا اچھا 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 شریف تو سونتا دیپالپور اچھا جی شریف کہتے ہیں شور زیدہ فروت کیتے ہیں سر شریف 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 تو میں نے کیا کہنا ہے بھائی مجھے آپ کے سیشن کو پڑھا کے بڑا اچھا آپ لوگوں کا ایک مزاقہ لیول ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ بڑی اچھی ہے کوئی مزاق میں ناراض بھی نہیں ہوتا ایک بیٹی میری مجھے سفاغمائی نظر نہیں آئی کل بھی نہیں نظر آئی آج بھی نہیں نظر آئی جو گرز ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میری ترسو اس کو بہت پوچھ لیجی رہا اور کہتے ہیں سر کہتے ہیں آپ کو کلاس میں ہم نے مسکیہ آخری دو کلاسز بہت اہم تھی اچھا جی تو میں نے کہا کہنا بھائی کہ what so are we have tried to discuss in whole of the session repeat it complete it and concrete it and never let it know to anybody else how simple it is اور سب کچھ کیا ہے بیکار ہے بس you people are precious سلامت رہیں خوش رہیں بہت سی کامیابی آسل کریں i really love all of you very very much and try to become what the best best possible sons of daughters of your parents کے اس کے علاوہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر کوئی راستہ ہے بھی at least تو آسان وہ سر آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا بھائی کوئی اور ہوگا مجھے نہیں پتا آپ کے پڑھانے کا آپ کے جو سمجھانے کا انداز اور پوری کلاس کو لے کے چلنے کا انداز بلیمی سر آپ کے کوئی کلاس ایسی نہیں تھی آج سوائے وہ جو پہلا ایک پراغراف ہم نے سنا تھا اس کے علاوہ کوئی ایسی کلاس نہیں تھی جس میں مجھنے دائیو سر ایٹ وادہ بریلینٹ ٹائم ویڈیو سر سر استہار ہوں اگر کوئی سوائے پھولے سر ایٹ ویڈیو ساتھ سر ایٹ 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 ایجار ساتھ رہا تیزا تیزیو سائر ایٹ ایٹ ایجار ہم نجھ سوائے پھولے سر ایٹ 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 آس vienen بے ساتھ ساتھ سے بات کی اور سفاغ بھائی thank you very much اور thank you so much اور فرق زیب کہا سونا میرے بیٹے ماف ٹھیک ہے ویسے ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ آپ کو کچھ کہنے کو دل ہی نہیں چاہتا ٹھیک ہے پہلے ہی آپ اچھلے میں نے کہا آپ کو میں نے چاہتا ہے see you all next time in the academy of might be in the academy of FPSC till then thank you very much thank you so much stay blessed sir whatever retour thank you ڈیرین